اسلامی ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسود پرویز آج کا ٹاپک آپ کے لیے ایک خوش خبری لانے والا ہے کہ جو میں چاہ رہا تھا اب وہ وقت آگیا ہے اب ذریعی انقلاب لانے میں میں نے پہلا قدم رکھ دیا ہے اور اس سلسلے میں میں نے اپنی ریسرچ کو مزید تیز کر دیا آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے تو میں انوائٹ کروں گا کہ آپ بھی میری پروجیکٹ کا حصہ بنیں میں نے پہلے صرف ایک بریڈ پہ کام کیا فش کی اور آپ کے سامنے آئے کہ فش جو ہے وہ پانچ ماہ میں تیار ہونا شروع ہو گئی چار ماہ بھی ہو جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے منجمنٹ اور فیڈ کون سے ڈالی آج سے جبکہ اس سے پہلے سال میں ایک کروپ لی جاتی تھی اب فش کی دو کروپ ساتھی ہیں اور یہ سیرا میرے سال جاتا ہے اگلا جو سٹیپ ہے اس میں ہم کچھ ایسی نایاب مچنیوں پہ ان کی بریڈن کروانے لگتے ہیں مثلا پامفریٹ پامفریٹ اور یہ پامفریٹ کو تھائی لینڈ میں پاکو کہتے ہیں پاکو اور پامفریٹ کا بلکل ایک جیسی شکل ہے ٹیس بھی ایک جیسا ہے اور کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن پاکو بڑا اچھا گروت کرتی ہے اور اس کی بریڈنگ پہ اب کام کرنا ہے کیونکہ اس کا ریٹ بہت اچھا ہے آپ کو پتہ یہ ہے جو کراچی کے لوگ ہیں خاص طور پر اس کو جو کھاتے ہیں ان کو تو اس بات کا علم ہے ایک تو ہم نے پاکو فش کی بریڈنگ کرنی ہے دوسرا ہم نے ٹیشو کلچر پہ جانا ہے کیونکہ ہمارا جو کسان ہے جب تک اس کو ٹیشو کلچر ورائیٹیز نہیں ملے گی تو ایک تو ملک ہر سال کروڑوں ڈالر جو ہے وہ باہر بیج کے اور وہاں سے جنیٹکلی امپروڈ ہائیبریڈ سیڈ منگواتا ہے مثلا آپ یوں دیکھ لیں کہ پائنیر سیڈ ایک کمپنی ہے جو مکئی کا بیج دیتی ہے تو آپ کے پاس اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہوتا کہ آپ اس سے جان چھڑا سکیں کیونکہ آپ اس کی فردر بریڈ نہیں بنا سکتے لیکن ٹیشو کلچر سے جو اس قسم کے نیاب پودے ہیں ان کی آپ بریڈنگ کروا لیتے ہیں اور ہو وہ وہی پودا آتا ہے آپ کے پاس جو ہائیبریڈ سیڈ تھا تو یہ ایک آلٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے اور اس سے جو ہائیبریڈ سے آپ بچے نہیں لے سکتے لیکن اس طریقے سے اس کی کلوننگ سے آپ کئی لاکھوں بچے ایک شاخ سے لے سکتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کوئی نئی نہیں ہے پرانی ہے اور انیس سو باسٹھ سے دنیا میں مجود ہے یعنی یہ تقریبا کوئی باسٹھ سال پرانی ٹیکنالوجی ہے لیکن پاکستان میں بھی مجود ہے لیکن ہمارے ادارے جو ہے اس ٹیکنالوجی کو عوام تک کسان تک پہنچاتے نہیں ہیں تو ایک تو میں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو کہا جائے کہ یہ کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کو ہم فورس فولی ان کی ہائر اتھارٹیزت کو اپروچ کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہمیں اور اگر پھر بھی نہیں کرتے تو ہمیں لیب دے دیں میں کروا دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی لیب آویلبل نہیں ہیں نہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں اور اگر پھر بھی نہ ہوا تو پھر ہم سب مل کے فنڈز ڈال کے تو اس کی ایک ویل ایکیپڈ پبلک لیب بنا دیں گے پبلک لیب جب مان جائے گی تو ہر بندے کو اس میں اپروچ کرنے کا حق ہوگا اور وہ آکے خاص طور پر وہ لوگ جو ریسرچ کے ہیں وہ آکے اس کو جوئن کر سکیں گے اور اپنی پروڈکٹ بنا کے تو بے شک لے جائیں اس سسن میں میں نے کچھ ریٹائر جو ہیں ایکسپرٹ ٹیشو کلچر کے ان سے بھی رابطہ کیا اور ان کو اگینج کیا ہے تو یہ ایک سٹیپ تو یہ تھا کہ ہم پبلک لیب آٹری بنانے لگے ہیں ٹیشو کلچر کی تاکہ وہ پودے جن کے لیے ہمیں دوسرے ملکوں کا مرغنے منت ہونا پڑتا ہے اور وہاں سے ہر سال امپورٹ ہوتے ہیں بیج بھی اور اس طرح تو ان سے جان چھوڑے جائیں جب اپنے ملک میں یہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع جائیں تو ذریعہ انقلاب تو آئے گا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں نے ورمی کمپوس کو کتنا پرولیفیکیٹ کیا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیا ہے اب مجھے فکر نہیں ہے کہ میرا کسان جو ہے وہ بوکھا مرے گا ٹھیک ہے ابھی تک جہاں تک میری آواز نہیں پہنچی اور جو لوگ ابھی اس سے انعویر ہیں تو ان کو میں تھوڑا سے بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے ارگینک میٹر جو زمین کا اس کو بڑھاتی ہے اور جب تک ارگینک میٹر نہیں بڑھتا آپ کی کروپ نہیں آسکتی جب آپ دیکھیں کہ جو ایمازون کا جنگل ہے وہاں پہ ارگینک میٹر 2% ہے اور وہاں جو چیز لگائیں وہ گاتی ہے ہمارے ہاں 0.4% پہ پہنچ چکا ہے جتنی آپ کیمیکل کھا دیں زیادہ ڈالتے جائیں گے تو زمین بنجر ہوتے جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ وہاں پہ کوئی فصل نہیں ہوگی ہم لوگوں نے ملٹی کروپس لینے کی چکر میں یعنی ایک کروپ لی پھر اگلے ایک سال میں دو لے لی پھر تین پہ آگئے تو کروپس تو ہم نے لے لیں کیمیکل ڈال کے لیکن زمین کو بنجر کر دی اب جو یہ ارگینک فیٹی لائزر ہے یہ ورمی کمپوست ہے یہ ایک زبردست چیز ہے یہ زمین کا آرگینک میٹر بڑھا دیتی ہے اور آپ کو بغیر کوئی اور خات ڈالے یعنی یوریا ڈی اے پی یا پٹاش تو یہ اس کے بغیر بھی بہت اچھی فصل دے دیتی ہے اور اگر آپ دو سے تین سال یہ ڈالیں گے تو آپ ریگولر یعنی تو آپ کو اس کے بعد نہ تو کبھی کیمیائی خات یعنی یوریا وغیرہ ڈالنے کے ضرورت پڑے گی بلکہ فصل بہت اچھی ہو جائے گی آپ کی ایوریج اگر گندم کی ابھی پچیس مانے پاکسان میں تو یہ بڑھ کے پچھتر مان ہو جائے گی یہ اس بات کی ایتھنٹیکیشن ہے کیونکہ ہمارا اورگینک میٹر ہر سال بجائے بڑھنے کے وہ نیچے جا رہا ہے اور ایک وقت ہوگا کہ پنجاب بنجر ہو چکا ہوگا ایک تو پانی کی سکیسٹی یعنی شورٹیج اور دوسرا یہ جو اورگینک میٹر کی ادم دستیہ بھی زمین کو بنجر کر رہی ہے تو اس پہ کام میں نے کافی کیا ہے اور اب خیر یہ تو اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور مجھے اس کی فکر نہیں ہے پھر اگلی جو سٹیپ ہے وہ آپ میرے اس میسج کو کسانوں تک پہنچائیں یہ جو درمیان میں میڈل مین بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسٹی سائیڈ جو دو نمبر پیکنگ کرتے ہیں اور آپ کو دے دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کہتے ہیں جی میں نے دوائی بھی ڈالی اور کیڑے نہیں مرے وہ صرف ان کی وجہ سے ہے کہ یہ اس کو ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں ڈیلیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پانی ملا کے یا کوئی اور چیز ملا کے تو اس کو پتلا کر دیتے ہیں یوں کہہ لیں ڈیلیوٹ کا مطلب پتلا کر دیں تو اب یہ جو پتلا کر دیتے ہیں اس سے ایک تو وہ جو انسیکٹس ہیں وہ ریزیسٹنٹ ہو جاتے ہیں یعنی وہ اس دوائی کے آدھی ہو جاتے ہیں اس کو تھوڑی دو جیسے نشہ دیں اور اس کے بعد نشہ کی ڈیمانڈ اور بڑھتی جاتی ہے تو اس طریقے سے پیسٹری سائٹ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ان کو مارتی نہیں ہے اور ان کے اندر ریزیسٹنٹ پیدا جاتی ہے یعنی قوت مدافعت پیدا جاتی ہے اور اس وجہ سے پھر وہ آپ کی دوائیں اس پر اثر نہیں کرتے لیکن یہ جو نیم کا آئل ہے یہ بہت زبدست چیز ہے اورگینک ہے اگر میرے پر یقین نہیں آتا تو آپ جرمنی کا ڈیٹا دیکھ لیں یورپ پورے کا ڈیٹا دیکھ لیں کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں وہ تو زریلی کھاتے ہیں صرف ہمیں دے رہے ہیں ہمارے جو ادھر کی چیزیں ہیں انڈیا سے وہ نیم کا آئل منگواتے ہیں نیم کا پودر منگواتے ہیں اور یہ اپنے پودوں پہ وہ آرگینک سپریہ کرتے ہیں اور اس سے پیسٹ کو کنٹرول کرتی ہیں فنگس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں تیسرا چیز یہ ہے کہ آپ کو اگر سولر کا چھوٹا سسٹم لگ جائے جیسے میں نے آہ اسے کو دو سال پہلے بتایا تھا کہ میں ایک سولر پلیٹ سے ایک انچ کی میں ڈیلیوری لے رہا ہوں اور میرے پانی جو ہے وہ پچپن فٹ گہرا ہے زمین کا تو وہاں سے پانی جو ہے وہ ساکت تو میں نے کیا کیا کہ میں نے چھے موٹریں لگائیں چھے موٹریں ایک ایک انچ کی ہو کے تو وہ ایک کھاڑا جس کو کہتے ہیں یا آگے ہاؤز جو ہوتا ہے اس میں چھے انچ بھر رہے ہیں فاؤز میں نے ذرا بڑا بنایا ہوا ہے تاکہ کیونکہ ایک موٹر سے دوسری موٹر کا جو فاصلہ ہونا چاہیے وہ کم از کم دس سے پندرہ فٹ کا ہونا چاہیے ادروائی زمین کے نیچے سے وہ ایک ہی جگہ سے ساکھ کر رہی ہوتی ہیں تو جب اتنا فاصلہ ہو تو پھر وہ ایک جگہ سے ایفیکٹ نہیں آتا اب جب یہ چیز آپ کر لیں گے تو آپ کا سارا تلق تو گورنمنٹ سے ختم ہو جائے گا آپ پانی سے آزاد ہو جائیں گے یعنی آپ کو واپڑا کے لمبے چوڑے جو تیریف ہر مہینے یہ ریوائز کر رہے ہوتی ہیں آئی ایف نے کہا دیا اور تیریف بڑھ گیا وہ تیریف سے آپ کا تلق ختم ہو جائے گا اور اس طریقے سے وہ چھے انچ کے انچ انچ کے چھے انچ کے پائپ آگے میں نے اس کے چار انچ کا ایک لگایا ہے آؤٹ جیسے چار انچ کا ٹیول ہوتا ہے تو ہاؤز کے آگے چار انچ کا پائپ نکلا ہوا ہے وہ اسی طریقے سے پانی جا رہا ہے جیسے ٹیول کا ویسے آپ لگاتے ہیں پانچ انچ کا جیسے چار انچ کا بور لگاتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو منیج کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں ہم کونسی فصل لگائیں میں نے میں نے اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں لیکن میں نے ریسرچ کر کے یہ نجدی جا خص کیا کہ میں نے جو سیلیس لیمن لگائے ہوئے اس کے درمیان میں نے بیرییاں لگوائیں موٹے بیر تو ایک تو موٹے بیر کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو پانی کی کوئی خاطر خاص ضرورت نہیں ہوتی بیری کی اور بیری بھی میں نے کیسے لگائی میں نے پودے خریدے نہیں ہیں بلکہ میں نے وہاں پہ خود بخود بیرییاں اگاتی تھی تو وہ جو بیرییاں اگتی گئی میں ان کو صرف لائن اپ کرتا گیا ایک لائن میں لگاتا گیا اور ان کو پیوند کرتا گیا اب میرے پاس جو بیرییاں ہیں وہ ساری پیوند والی ہیں لیکن موٹے بیر دیتی ہیں اور پانی کی ان کو کوئی خاطر خاص ضرورت نہیں ہے یعنی میں نے یہاں سے اندازہ لگایا کہ تین سال تک میں نے اس کو پانی نہیں دیا ان بیریوں کو اور ان پہ فروٹنگ بھی بہت اچھی ہو گئی اور وہ جلی بھی نہیں کچھ نہیں ہوا حالانکہ میرا علاقہ جھنگ ہے تو اس لیے کچھ تھوڑی سی رسارچ اگر کریں تو آپ اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے پتے جو ہیں وہ بکریوں کی بڑی اچھی خوراک ہے تو بکرییاں آپ رکھ لیں تو آپ کو اس کے جتنے کھانے پینے کے اخراجات ہیں وہ آدھر سے زیادہ اس بیری کے پتے گرنے سے وہ پوئے ہو جائیں گے وہ اس کی مند پسندیدہ خوراک ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس پہ میں کام کر رہا ہوں ٹیشو کلچر فش بریڈ بنانی ہے اور ایک میں نے پولٹری بریڈ بنانی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ میں پولٹری کی کون سی بریڈ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بریڈز ایسی ہیں جو انڈے کے لیے بنی ہیں جیسے وائٹ لیگ آر اور کچھ جو ہیں وہ میٹ کے لیے بنی ہیں جیسے پلائی موت راک تو تو اگر ان کی جو انڈے دینے والی مرگی ہے اور ہماری وہ مرگی جو ہماری نیٹیو ہے جس کو نیکڈ نیک کہتے ہیں یا گنجی ایک مرگی آتی جس کی گردن پر بال نہیں ہوتے یہ عام طور پر والچر کا اسے مشابت رکھتی ہے تو اس کا وزن کافی ہوتا ہے اور کافی طاقتور مرگی یہ ہوتی ہے اب اگر میل اس مرگے یعنی گنجا اور فی میل جو ہے وہ وائٹ لیگ ہورن کو کراس کرائے جائے تو اس میں جو گنجا ہے وہ ڈومینٹ جین رکھتا ہے تو اگلے بچے سارے گنجے پیدا ہوتے ہیں اور وائٹ لیگ ہورن کارکون کے رسیس سے ہوئے جین اس لئے ڈومینٹ جین اس پہ ہاوی ہو جاتا ہے اور اگلے کریکٹرز جو ہیں وہ سارے گنجے آتے ہیں جب گنجے آئیں گے اور ہوں گے بھی پر بھی رنگ برنگے ہوں گے تو دیفنیٹلی ہماری دیسی ہی کاؤنٹ کی جائے گی اب اس بریڈ کو بنانے کے لئے مجھے فارمر کی ضرورت ہے کہ جو اس کو بنائیں وائٹ لیگ ہورن اور گنجا مرگہ میں پروائیڈ کر دوں گا وہ اپنے طور پر کریں اور اس کی میں گرنٹی دیتا ہوں کہ ان کا بچہ میں خرید دوں گا ٹوٹل جتنا بھی بچہ ہوگا وہ میں خریدنے کو تیار ہوں اس بات کی بے شک آپ میرے سے لکھوا لیں اور اس ہی نے ملک میں انٹراب لانا ہے کیونکہ یہ لاروہ اور اس طرح کی چیزیں پہ بہترین پال جاتے ہیں یہ بچہ ہم نپال کے دیکھا ہے آپ کو میرے پچھلی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آ جائے گا لیکن درمیان میں کیونکہ میں دوسرے پروڈیکٹ پہ بیزی ہو گیا اور یہ تھوڑا سا نگلیکٹ ہو گیا میرے سے اور جو بنے تھے وہ لوگوں کو میں دے بیٹھا تھا اب دوبارہ اس کو کرنا ہے تو جو جو میرے ساتھ ریسرچ پروڈیکٹ میں آنا چاہے تو وہ آ جائے ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں پہ پیسے لگانے ہوتے ہیں وہاں پہ کنجوسی کا جاتے ہیں اور جہاں پہ نہیں لگانے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم بے درے خرچ کرتے ہیں مثلا شادیوں پہ ہم بے درے خرچ کرتے ہیں ریسرچ پہ ایک پیسہ نہیں لگاتے ہیں ریسرچ کی جب باری آتی تو ہم کہتے ہیں جی نقصان نہ ہو جائے پہلے پہلے تو لگا لے میں تجھے دیکھ کے پھر میں کروں گا پہلے تو کر جیسے بائی و فلاک میں پہلے پہلے لوگ کہتے تھے پہلے آپ لگا لو پھر میں کروں گا تو پنجابی ایسے ہی بولتے ہیں کہ پہلے تو کر میں تنو ویک کے کر لوں گا کہ یہ جوان ہوگی اس کو آپ دیکھیں گے کہ نفع آیا نہیں آیا اور تب تک اگر نفع آیا تو پھر وہ تو آگے نکل چکا ہوا اور آپ تین سال پچھے رہ جائیں گے یا دو سال پچھے رہ جائیں گے تو اس وقت اتنے لوگ آ چکے ہوں گے کہ پھر اس کا اگر فائدہ ہو بھی رہا تو آپ کو نہیں ہوگا کیونکہ مارکیٹ سیچوریٹ ہو جاتی ہے بڑی جلدی کوئی جو ہے جگہ وہ خالی نہیں رہتی اگر کہیں ویکیوم پیدا ہوتا ہے تو فوراں فل ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ اپنی اس عادت کو چھوڑ دیں کہ پہلے کوئی اور کریں پہلے آپ پہلے آپ والی بات چھوڑ دیں خود سٹیپ لیا کریں اور بزنس تو نام ہی رسک ہے تو رسک لینا چاہیے اگر رسک نہیں لینا تو پھر قومی بچت میں پیسے جمع کروا دیں فکس آپ کو ایک امونٹ مل جائے کرے گی چاہے وہ سود ہے یا نہیں ہے اس بیعث میں نہیں پڑتے لیکن آپ کو تھوڑی بہت اس سے زیادہ وہ پیسہ ڈی ویلی ہو جائے گا تو میرے دوستو آپ بھی تھوڑی سی رسرچ پہ پیسے خرچ کر لیا کریں اور اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو میری ٹیم کا حصہ بنے آئیں میرے پاس کافی لوگوں کے فون آ رہے ہیں ہائیڈروپونک کے کچھ دوست ہیں جو دبائی میں بہت بڑا ایک ہائیڈروپونک فارم ہے وہاں سے انہوں نے مجھے فون کیا ہے کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ فری آف کاؤسٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں تو ایسے لوگوں کے بڑی قدر کرتا ہوں آپ مجھے اجازت دیں